رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی حسبن اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر قفوز عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد دعا ہے کریم اللہ تسا جملہ مومنین و ممنات دے الہ ذات عبادت شمار فرمائے وقت قبولیت ہے اور دعا بھی توانے واسطے ہیں کوشش فرماؤ آمین بلند آواز نالاکھو جتنے جتنے قدم میں ذکر پاک کے چل کے آئے مالک ہر قدم دے بدلے عجر عظیم اتا فرمائے جملہ مومنین خاص کر جنا مومنین نے ذکر پاک کے جس حوالے نال بھی شرکت فرمائی ہے مالک سب دے توفیقات خیرج اضافہ فرمائے مالک سب اسحیمانے ازادار خانوادے اہل بیت علیہ مسلم برندی توفیق عطا فرمائے ازاداران دے خود ہی فاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت دشمنان ازاداران سید شہدہ کو نستو نابوتو تباہو برباد فرمائے حقیقی وارث ولی عصر بقیت اللہ آیت اللہ یوسف زہرا منطقے میں کربلا دے ظہور اچتاجیل فرمائے کوشش فرمائے اندوامہ دی قبولیت واسطے سلوات باوازے بلند تلاوت فرمائے مجلس دی قبولیت وپڑے مرہومین بلندی درجات واسطے کوشش فرماؤ سلوات بلند پڑھو سارے پڑھو میرے خیال ہے کہ ترہے چار سال تو بعد اس عزا خانے توانی زیارت ہوئی ہے مگر میں کوئی یقین ہے کہ اگر تُسا پڑھنا چاہو تو اس تو سونے رنگ اچھ سلوات پڑھ سکتے زندہ سلامت رہو کوئی اے بھی نہ سمجھے شہد مولانا درود پڑھوا پڑھوا کے وقت بیٹھے گزرین دیں ایک بچے ہی میرے سامنے ایسا نہیں جڑا عظمت درود تو واقف نہ ہو بھی جان دیو کہ درود تقاضہِ محبت ہے بلکہ آگ سکتے ہو مولانا پیچھا رہ گئے ہو تقاضہِ محبت ہی نہیں بلکہ تقاضہِ مودت ہے کبلہ شاہ جی تقاضہِ مودت ہی نہیں بلکہ عشق ہے عشق ہی نہیں بلکہ عجرِ رسالت ہے فقط عجرِ رسالت ہی نہیں بلکہ ماندی شرافت دا ثبوت ہے کوشش کرو سلوات ایسی پڑھو جیویں گھرانہ نہ لائے کہ سلوات ہے سارے پھر بھی اگر محسوس نہ فرماؤ آخری مرتبہ ایسا درود پڑھو کہ ذکر والے سبتے راضی ہو جنج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات ایسا درود پڑھو جیویں گھرانہ ایسا درود پڑھو جیویں گھرانہ مدنی العربی قرشی الحاشمی سیدنا و مولانا ایسا درود پڑھو جیویں گھرانہ محمد کوشش کرو درود باوازیں بلند پڑھو سارے حضرات و علم لے امہی و کاشف غمہی و دا فی اہم غبرائے تھا نہیں بیٹھے موسم سونا ذکر سونا توڑی محبت دیکھ کے میرا دل چاند ہے جی اجازت لیو تمہیں مولادی عظمت دبیعہ جمعلہ قوانی شہر اللہ اللہ ہوا زینہ تو المسجد والمیمبر فاتح کیا شکل شکل و وَالْكَوْسَرْ عَلِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ آرَيْ حَيْدَرِ وَالْعَنَةُ الْلَائِهِ عَلَى وَعَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَغَاسِمِ حُقُوقِهِمْ وَعَمَّانُ بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَانُ فِي الْقُرْآنُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَقَالَ الرَّسُولُ الْعَعْزَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْحُسَيْنَا مِسْبَاعُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاتُ سَلَوَاتْ بَعْوَازِ بُلَمْ تِلَوَتْ خَرْمَا وَسَارِ حَضْرَاتِ دعا ہے مہربانی جی تواری حیاتی جناز جی اِزْلِقِرْدَ صدقہ مالکِ لَحَزَاتِ عبادتِ شُمار فرمائے جتنے جتنے بھی حاجات رکھ دے ہو اِزْلِقِرْدَ صدقہ کوئی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن باپس لے جائے ہر مجلس اچھ دعا ہے وہ اکڑے ہی بھی کہیں دنیا دے غم اچنروں میں لیکھ آلِ محمد تھی مظلومیت تبستی ہے عزتِ معاف واجب علی احترام سادات و مومنین کروڑہ حمد اس کریم اللہ دے جس مالکی لم یزل لے ایک مرتبہ پھر صلح حصے اس ذکر جیسا پاکیزہ رزق رکھا آواز ٹھیک ہاں دی پیتا کوئی پریشانی تھی نہیں پیتا عموماً کبلہ جی جدہ انسان لفظ رزق سنتے ہیں تو اس تے دل و دماغ اچھا کوئی کھامن پیمن بھی چیز بھی آمدی ہے مگر معصوم فرمینے رزق فقط کھامن پیمن آلی چیز تا نام ہی نہیں بلکہ ہر او عمل ہر او فیل جس سے جا اللہ دی رضایت ہے اور چودہ دی رضایت ہے اور رزقِ الٰہی ہے اور جنہیں تو صحیح تھا آئے بیٹھے ہو کوئی توارا کمال نہیں کوئی بانی دا کمال نہیں کوئی پڑھنوالے دا کمال ایک جمع لاکھ میں اپنے مقصد تک پہنچا دیکھو اللہ ہر بندے دی اچھا ہی چاہاں دے بھلائی چاہاں دے بہتری چاہاں دے اے بھئی گالے کہ کچھ لوگ اس چکر اچ بیگن خیرِ ہی بشرِ ہی خیر بھی اللہ دی طرف ہوئے شار بھی چلو سیر حلین دے ہو تو کوئی حلین دے ہو شار بھی اللہ دی طرف ہوئے نہ میرے بزرگوں بھائیو خیر رحمان دی طرف ہوئے شار شیطان دی طرف ہوئے مہربانی مہربانی خانے دے باد اوہی بندہ سوستو بین دے تو سا اتنے بیدار بیٹھ ہو تو مولدوں کو سلامت رکھے مہربانی جی سلامت رو اللہ دی طرف ہوئے فقط خیر ہی خیر ہے شار کین دی طرف ہوئے مزرگوں شیطان مردوں کی طرف ہوئے اللہ ہر بندے دی اچھائی چاہتے بھلائی چاہتے بہتری چاہتے مگر کتنا پیارا جملہ لکھے صاحبِ عظمتِ حسین والے نے میرے مزرگوں بھائیو جدا میں پڑھے تو میں کتاب دا صفحی چونگی دے کہ کتنا مقامِ عاشقِ حسین دا وہ فرمیتے ہیں اللہ ہر بندے دی اچھائی چاہتے بھلائی چاہتے بہتری چاہتے جملہ دورامہ کو پیچھے نہ رہ جائے اللہ ہر بندے دی اچھائی چاہتے بھلائی چاہتے بہتری چاہتے مگر جس بندے دی خصوصی بھلائی چاہتے خدا اس بندے دے دلوچ محبتِ حسین پاڑے دے اللہ ہر بھلائی چاہتے بھلائی چاہتے جو حالات بھی اجازت پر حوالے کو نہیں لیندے چیچ ہے کہ کبلہ جی میں اپنے آپ کو جنتی آکھاں آتے بے کو جہنمی آکھاں جی تواری طبیعت ذات دے وے تا جلدی جلدی خود قرآن تو نہ پوچھو قرآن تو نہ سا جنت ہے کہ اندھی سبحان اللہ سبحان اللہ جی عباد شادر علی زندہ سلام مدرہ جڑے ذکر زینت بندے پہو قرآن تو پوچھو نا لا رتب نولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین ہر خوش کو تردہ ذکر جو قلامِ مجیدج موجود ہے اور آگا جی پردے پہ ان کے سرکار فرمائے میں دو چیزیں چھوڑی گئے نا ایک قرآن ایک میری اطرت اہلِ بیت نقل ہا قرآن کافی ہے نقل اہلِ بیت کافی ہے قرآن تو پوچھنا جنت کے لئے مگر میری بزرگو بھائیوں ظاہریں قرآن تو ہو پچھ سی جڑا قرآن پڑھتا بھی ہو سی تھی جڑا بندہ پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا جے قرآن مخصوص کی تے مرد واسطے میت واسطے پوری زندگی قرآن دے قریب نہیں آتا مولوی جنگیں نئی لگتے ایدو بندے دی ڈیت ہوئی میت ہوئی جا بیٹا مدر سے ملسف خواہ قرآن دے پارے جائیا تیبانا کو نال لیا تیس مردے دے میت سیراندی بھائے کہ قرآن دے تلابت کریں میرے بھائیوں کتنا شرمندہ ہوسی ہو میت جڑا خود پوری زندگی قرآن دے قریب ہی نہیں آیا میں کچھ گزارش کرنا چاہنا تواری دھرتی تھی پوری زندگی جڑا خود قرآن دے قریب ہی نہیں آیا نہیں تسا کیسا مندے قرآن مردے واسطے آیا میت واسطے آیا ہجی سارے مردے کو بخشامن واسطے آیا نہ قرآن تا زندہ تھی ہدایت واسطے آیا مردے واسطے تا نہیں آیا اور دیکھو یار چلو ہیک جملہ اور بھی آکھا بزرکو چیرہ پندہ اسی نوے سال دی عمرے جس دنیا تو گزرد دے کم و بیش پجھا افراد اپری فیملی دے چھوڑیں دے اٹھ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جن راز نہ ہو بنیو اتنا پجھا بیچے ایک بھی ایسا نہیں چھوڑیا جڑا سیران دی بہت کے قرآن دی تلابت کرے میں کچھ گزارش بیٹا کریں دا بیجے رمہ پجھا چھوڑی میں نا کتھ واسطے وراسطے لڑ دے رہیں جائدات دے لڑ دے رہیں کم از کم پجھا اے چھے ایک تا ایسا بنا بنیا نا او جی میں بچے دی بڑی اچھی دربیت دیا ترینہ پنج لکھر بے مہانہ خرچ میرے بیٹے دا میرے بیٹے دا کالج لیکھو یونی لیکھو لباس لیکھو میں اپنے پوتر دی پینٹ غیر ملک تو منگوائی ہے تو آپ کو گرمی تا نہیں پی لگ دی میرے پوتر دا موبائل تا دیکھو میں ڈھائی لکھر بے تا گھنڈی تے بھئی پانچ لکھر بے جڑے اپنے بیٹے دے خرج بیا کریں نہیں اور میرا بزرگ اور میرا جوان اور میرا عظیب اور میرا بھائی جیدہ پانچ لکھر بے خرج بیا کریں نہیں اگر کڑی زندگی ساتھ لے وے ایک مرتبہ ہوں بیٹے کو اپنے کول بلہا کے اتنا تا پوچھ میرا لال سور فاتحہ تا پڑھ کے سنا میرے بات میرا فاتحہ ہی پڑھن جو گئے ہیں یا کوئی نہ سبحانہ ایسی بات دے اتنا نارا مولا سلامت رکھے باہرال موسم ہی تھی بھائی سور فاتحہ تا پڑھ کے سنا سور فاتحہ بھی پڑھن جو گئے ہیں یا کوئی نہ قرآن مردے واسطے نہیں آیا قرآن چکنا لگتا بے یا کوئی لطیفہ سلاما قرآن مردے واسطے نہیں آیا چہرہ کھلے مثل قرآن مردے واسطے نہیں آیا زندہ واسطے آیا مردے دا پیاں اگرچہ میری نظر کمزورے میں چشمہ لے دا فاتح میں دے دا پیاں کچھ چہرے موجھے کوئی انگل موجھن شاید مختار سکھ فی عصال سواب دا ہی منکر ہے شاید واکھ نہ چاہدے بھئی مید سراندی بہ کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیدہ نہ میرے بزرگو بھائیو عصال سواب دا انقار نہیں اس سے کوئی شک و شبہ نہیں کہ مید سراندی قرآن پڑھنا سواب ہے عبادت ہے مردے تک سواب پہنچ دے کیرہ بندے جرہ لطف نہ کینسی اور میرے آپ کے دعا نہ کریں بھائی جان اس آلے سواب دا انقار نہیں اس سے کوئی شک شبہ نہیں کہ قرآن پڑھل نال مردے تک سواب پہنچ دے مگر فیصلہ تو آ دیتے ہیں جیس قرآن دے ذریعے مردے تک سواب پہنچ سکتے اس قرآن دے ذریعے سادہ مردہ ضمیر زندہ نہیں ہو سکتا تو بجھو فرمائی نہیں پرمائی اس واسطے کے قرآن مردے واسطے تو نہیں آیا ہے قرآن زندہ دی ہدایت واسطے آیا ہے قرآن تو وہ کچھ سی جنہا قرآن پڑھ سکتا الحمدللہ جی الحمدللہ میں تو جیتا ہی میں آج کل دی آتا ہے بڑے بڑے بنگلے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں پیسہ کی تو بھی آن دے کے سعودیہ تے تیڑا کے دوبائی تو وہ بجھے کچھ ہراک تو ہاں جی اچھی گلے اچھا گھر ہوئے اچھی سواری ہوئے اچھا لباس ہوئے دینِ اسلام منع نہیں کرندا مگر جی میں تُسا گھر تیار کرن دے ہو نا تے گھر تو والا چھات دے پہنچ دے ہونڈ سڑیں دے ہو الیکٹریشن والے تُسا گھبران دے تا نہیں پہ دیکھو سفر میں کرنا ہے اور میں ایک سپیڈ تیز خود رکھی بیٹھاں جو تھوڑے ٹیم جو میں ڈھیر گزار شات عرض کر بن جاں ایک سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا دل ہے چا مبدتِ زہرہ بی بھی بلند ہے سارے چھات دے پہنچ گئے جا بیٹا ڈی جی خان کوئی اچھا الیکٹریشن گھننا علاقے دے نہ ہوئے مانے دے نہ ہوئے جامپور دے نہ ہوئے ڈی جی خان دا جا ڈی جی خان دا مطمئن نہیں تو ملتان دا میں اتنا جو میں اکدی ہاتھ اچ گیاں بھائی جاں دریائی علاقے جو لاکے کبلہ ایک کو ٹھکے دے پہو میں کہ دیا اکھے دی دس لکھر پہ دا الیکٹریشن دا سامان لہور تو آئے گھن کیوں آنے ہے الیکٹریشن کو میرے گھار دی ویرنگ کر تو سا گھبران دیتا نہیں پہ میرے گھار دی ویرنگ کر ایو سامی ویرنگ کر ایو سامی ویرنگ کر ایتا بلبلہ ایتا فانوس لا ایتا سارج لائٹ لا رات دے بارہاں جو ہوئے نہ اینے پتا لگے ڈین دے بارہاں بجے گھنے انتا کو انہیں اندر تا نہیں پیاندے اگر چاہنے تیرے گھر نورانی ہوئے گھر منبر ہوئے گھر روشن ہوئے وہ سیرے بلب دے گزارا نہ کر فانوس گلوک دے سرچ لائٹ دے گزارا نہ کر صادق نبی فرمے دے نفر و بیوتکم بے تلاوت القرآن نبی سردار فرمے دے اپنے گھر نور کرو قرآن دے تلاوت نال سلامت رو جی اپنے گھر نور کرو قرآن دے تلاوت نال اور نبی سردار فرمے دے یا عبازار علیکہ بے تلاوت القرآن عبازار قرآن دے تلاوت کی تھی کار قرآن دے ان کو جو بھائی مجھے بیٹے حسن قربانی گزریے مول صاحب قربانی نسے ہا عید غدیر پیان دیئے مبالہ پیان دائے ہاں جی تم مول صاحب سا کو قرآن سڑا من بہگے پتہ قرآن کیوں بیٹھا نسے نہیں اس واسدے قرآن سمجھ آیا تا توحید سمجھ آسی قرآن سمجھ آیا تا رسالت سمجھ آسی قرآن سمجھ آیا تا دیکھو بتا لگ سی او حسنی کہنی یہ جنہی حالت رقوع جزکاة نے دیئے تے اللہ ولایت دی سنت بنا کہ قرآن دی آیت نازل کریں دا ہے تجرہ میں قرآن ہی نہیں پڑھنا یا بازر علیکہ بے تلاوت القرآن اے ابو ذر قرآن دی تلاوت کی تکر قرآن دی حجیب ان میں زور نہیں لامنا تو انہیں عقیدت بولے جتنے عقیدت قرآن نہ لکھتے قرآن کو صرف برکت واسدے گھارے چا نہ لکھ سبیرے سبیرے اٹھتے با جمعہ بوسا گیدہ اللہ مدد کری مہربانی کری جان دے انہا چاندے چیزا قیامت دنی اللہ دے دربار شکیت کر دیئے ہاں جی اے ابو ذر قرآن دی تلاوت کی تکر قرآن دی کیوں اس واسدے کے سرکار فرمیدے جڑے گھر اچھ قرآن دی تلاوت ہووے نا اس گھر تو ایک نور بلند ہوندے سبحان اللہ تبولو یا اس گھر تو ایک نور بلند ہوندے بزرگو جڑا نور آسمان نال ٹکر کھان دے اللہ دے ملیکہ دن مالک نور کیسا اے دورانیت کیسی اے روشنی کیسی آواز قدرتان دی میرے ملیکہ غور نال دیکو وہ زمین دے غلام علی قرآن بیٹھا پڑتا ہے غلام علی قرآن بیٹھا پڑتا ہے آگا جی بیماری نہیں چھوڑیں دی تکلیف نہیں چھوڑیں دی میں لاہور گیا میں اسلام آباد گیا میں قراجی گیا میں سپیشل جہاز کر کے پاکستان تو باہر گیا بیماری نہیں چھوڑیں دی ہر امیر غریب واسطے امام المتقین دی زبانی جتورہ پروگرام ہوئے ایک علاج بزارش کرنا چاہنا تو آجتے میرے مولا امیر المومنی فرمیدن اگر گھارچ بیماری ہے گھارچ تکلیف ہے وقت گھبر آمدی ضرورت نہیں سرکار فرمیدن وستشفعو بے تلاوت القرآن میرے مولا فرمیدن قرآن دے ذریعہ شفا حاصل کرو قرآن دے ذریعہ شفا چونکہ معصوم فرمیدن ہر بیماری دا علاج ہے قرآن میرے مولا فرمیدن قرآن اچھ اتنی طاقت ہے اتنی طاقت اگر کسے مید دے کسے مرد دے سورہ فاتح حدیث علاوت کی دی جائے اور مردہ زندہ ہو اٹھ دے گھبر آمنا نہیں قرآن اچھ اتنی طاقت ہے جو مرد زندہ کر سکتے تو اپنے درد نہیں آگئے ہاں ہاں قرآن اچھ اتنی طاقت ہے جو مرد زندہ چلو کسے لطف گن دے پہو جی رکھا جی اموضوع ہے اللہ مولادا کو سلامت رکھے میں چاہنا جوانت تک ایک بیغام پہن جائے مگر صلوات اتنی بلند پھنو جی میں گھرانہ لائے کہ صلوات ہے سارے حضرات میں آگا جی مہربانی کرو کوئی تویز دے ہو کوئی تویز دے ہو کوئی عمل خیریت گھاریج بے برکتی ہے گھاریج جنہ دہ دے رہا ہے کتھائیں جن نہیں چھوڑیں دے کتھائیں جننی نہیں چھوڑیں دی ہون تا بول لو ہون میری علمیچ نہیں بھی آن دی کتھوے جننی یہ میں اپنے علاقے دیگال بیٹھا کرے توارے علاقے دے توارے پاس جن جننی تو محفوظ اللہ کرے سی کوئی عمل نصو میں حربانی کرو میں پیر صلو گیا پیر صلو گیا جن نکلوے سی مگر ایک کالا بکرا لگ سی دے سی مرگی لگ سی دے سی گھی لگ سی اتنی دفع دے کو آمنا پو سی وات انشاءاللہ اللہ میں حربانی کرے سی نہ جن راسی دے نا جن راسی اون ایک سادہ جی عمل ایک میں اپنی زمانی دسا مولد عمل دو پہلے کدہیں تے کو جننی کی تے نظر بھی آوے نا صرف ہیک سوٹی مار ماس واتے کو جننی اتھا نظر ناسی ایک سلوات پڑھو مونجھے ہو گئے وہ آل محمد عشان تھے ماما سے بولا امیر محلہ مظلوم کربلا فرمیدن البیت اللذی فی ہے یقرع القرآن یحضرح الملائکہ ویحضرح الشیاطین میرے محلہ فرمیدن جیدے گارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گارد اللہ دی رحمت دی فرشتے نازل ہوئے میں عظیم عمل گزارش کریں دا بیٹا تو نہیں دھرتی ہے جیدے گارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گارد اللہ دی رحمت دی فرشتے نازل ہو ویحضرح شیاطین سرکار فرمیدن اس گارد تو شیاطین دفع ہوئے دن او گار شیاطین دا دیرہ نہیں ہوندہ او گار اللہ دے ملائک دا دیرہ ہوندے مجملہ پھر دو حرامہ کوئی رہ نہ جائے جیدے گارج قرآن دی تلاوت ہوئے جیدے گارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گارد اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہو دن اللہ جانے ہوندے کتنا لطف انسو میرے حضر کو آئیوں میں پھر آکھ دینے جیس گارد جیس گارج قرآن دی تلاوت ہوئے اس گارد اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہو دن اللہ جانے اس گارد کیا مقام ہو سی جیس گارد خود قرآن نازل ہو دن دیکھو بھائیو گرمی ہے ٹھیک ہے گرمی ہے ایک دفعہ ایک جگہ میں مجلس تھی ہم تھی بعد ہے مومن میں تو کچھ لیا گا جی اتنا تو سوچو مجلس پڑھانا لہا زیادہ تھک دے یا سنانا اللہ میں کہے بھائی میرے علمچ نہیں آج میں پڑھئیے تھے تین سنی ہے کل تو پڑھئی تھے میں سن سا پتہ لگوے سی جو کون تھک دے تھکی ہوئی سلوات نہیں ایک سونی سلوات تلاوت فرماؤ سارے حالے نہیں نہیں مجمع دہرے سلوات ڈھلیے اپنی حاجاتی قبولیت واسطے اتنی بلند سلوات جو سرکار راضی ہوئے اندر سمتے ہیں آج جنہے گھارچ قرآن دے تلاوت ہوئے اس گھر دے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوں دے اللہ جنہے اس گھر دے کیا مقام اسے جس گھر دے خود قرآن نازل ہوں دے جنہاں لطف ہی دے جنہے ہاتھ اپن دی بیٹے ہو خاص کر تو سون تو بجو رکھ رہے ہیں جنہے گھارچ قرآن دے تلاوت ہوئے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوں دے اللہ جانے اس گھر دے کیا مقام اسی جس گھر دے خود قرآن نازل ہوں دے جتوہ کوئی گرمی نہیں لگی بیٹھی جس گھر دے خود قرآن نازل ہوں دے اتھا صرف اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل نہیں ہوں دے بلکہ کوئی چکی پیا چلیں دے ہوں تو بولو بھئی کوئی جھاڑو پیا لیں دے کوئی درزی بن کے آیا کھڑا ہے قرآن نازل میرا جوان قرآن نازل دے جوڑے میرے بزرگ بھی بیٹھے ہو واجب الحترام ہو اگر تُسا قرآن نہیں پڑھا آج تُو قرآن پڑھنا شروع کرو اپنے بچے کو قرآن دی تعلیم دے بزرگ آقسن جی عجیب مولوی صاحب سدیانے جی اے جو ہونسا کو بڑھے پیجا دے قرآن پڑھو نصاری بینائی کم کریں دی نصار حافظہ کم کریں دے اے ہونس چاہ دے بھی میں ہر گھر کو مدرسہ بنا ونیا بھئی فیدہ کے ہو سی قرآن جو پڑھنا شروع کرو میں تو ہون پانی نہیں سکتا معصوم فرمے دیں تُو پڑھنا شروع تکار بے نیازی نکرن خدا رہا بھئی تُو پڑھنا شروع تکار مولا آقا اگر میں قرآن پڑھنا شروع کر دے بزرگی اجتے میں صحیح قرآن نہ پڑھ سکا بے شک مدرسے نہ بنجو مسجد مولوی کو نہ بنجو گھر بیٹا پڑھیا ہوئے بیٹی پڑھیا ہوئے نواسہ پڑھیا ہوئے نواسی پڑھیا ہوئے پوتا پوتی پڑھیا ہوئے قرآن شروع کرو مولا آقا اگر میں قرآن پڑھنا شروع کر دے تے قرآن صحیح پڑھ بھی نہ سکا تے دنیا تو گزر بنیا اس دا آجر کیا ملسی محسون فرمیدن اللہ تمہ حبوب بندہ ایک دفعہ تو قرآن پڑھنا شروع کر دے اگر تو قرآن صحیح نہ بھی پڑھ سکا نہ جب تیرے وارث دیکو قبرج کلہ چھوڑ کے واپس والا سننا آواز قدرہ تندی ہو میرے ملے کا جاؤ اس قبرج میرے بندے کو قرآن پڑھاؤ جو میرے بندے کو قرآن پڑھا پسند ہو دیکھو بھئی ایسی باتیں دے اتنا بھی بولونا بڑی بات ہے مگر یاد رکھو اور نالے ہجرہیں نعرہ لیندے ہو نا نعرہ کچھ بندے اے بھی آتے ہیں مولویں واسطے نہ داد چنگی ہوں دیئے نہ نیاز چنگی ہوں دیئے ہجرہ نعرہ لیندے ہو مولوی دے حسانے کو زاکر دے حسانے کو بانی دے حسانے پتہ ان نعرہ کیوں لیندے جنہا کو گرمی لگی بھی ٹھیک جو ملاقہ ان نعرہ صرف اس واسطے لینے ہیں کہ عدو کے واسطے پیدا زیوال کرتے ہیں عدو یعنی دشمن عدو کے واسطے پیدا زیوال کرتے ہیں ملنگ علی کے ہمیشہ قمال کرتے ہیں کبھی علی علی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ملنگ کیوں ارے بابا حلال ساتے ہیں لنگر حلال کرتے ہیں ہاتھ کھولو سارے بولو حیدری مہروانی چاہے یعنی علی علی علیہ السلام قرآن نال دے اللہ میرا جوان قرآن نال اپنی زندگی دا حصہ بنا قرآن کچھ میری جوان بزرگ کو بڑے مونجے ہو بیندر اللہ فلانے بندے کو پانچ کیروڑ دا بنگلہ ریتے ہیں اگر معصوم فرمیدن نفیس جو جمل ہے جنہیں میں سمیں غریب بندے بیٹھے تو ساں ضرور لہت فقیر رہنا ہے معصوم فرمیدن اگر کسے بندے دا آگا جی پانچ کروڑ دا بنگلہ ہوئے تے اندھے سامنے فقیر دی پنجھا ہزار دی جوپڑی ہوئے معصوم فرمیدن اگر قرآن دی تلاوت اس بنگلے جو نہیں ہون دی تے اس جوپڑی جو ہون دی اللہ دے نزدیک کو بنگلہ مہترم نہیں اوہ جوپڑی مہترم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پہلنا ہے میرا جوان اور پھر سرے پڑھن دی ہاتھ تک نہیں رہنا پھر قرآن سمجھنا ضروری ہے گھڑی بڑی تیزی نال پہ جلدی میرے نال نہ ہو سمجھنا ضروری ہے اس واسطے کے مالک حدیث کدسیت فرمیدے بہت سارے لوگ ایسے اندھے قرآن پڑھ دینتے قرآن پڑھ دے لانت کریں دے قرآن بھی پڑھ دیں تے قرآن پڑھ دے لانت کریں دے سمجھنا ضروری ہے کچھ بھائیوں کو گربی لگی بیٹھی میں لیکھو خدا آرہا تے بعض لوگ بھائی جا رہا دیں میں قرآن بڑا جان دا میں قرآن بڑا سمجھ دا جویں قرآن میں جان دا کوئی جان دا ہی نہیں ہر قسم دا درجمہ میرے گھارے چھے ہر قسم دی تفصیل میرے گھارے چھے بات ہے تُو تا بے دا نکتہ ہی نہیں سمجھا بے دا نکتہ سمجھے ہا دشمنِ علی تا نہ پڑھے ہا اب جب فرمائیے سمجھنا ضروری ہے آخری دو بات تا دے زحمت تمام تو آجی حالت ہی آ رہی تو میں نہیں گسنا بھی جنت کی اندھی ایک سلمات پڑھو عقیدت والی زونی سلمات پڑھو سارے حضرات والے محمد قرآن سمجھنا ضروری ہے سمجھنا اور یاد رکھو پھر قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آسا دا جب تک اجسان وارے سے قرآن دے دروازت نہ ہوئے وارے سے قرآن دے دروازت اور جان دے ہو پھر وارے سے قرآن کون ہے ایک مشہور معروف حدیث نبیہ دے سردار دی تو سبارہا سوڑی وعلی معلقرآن قرآن علی دے نہ آلے علی قرآن دے نہ آلے گویا کہ نبیہ دے سردار فرمانا یہاں چان دن قرآن سمجھنا بھی علی تو پچھیں علی سمجھنا بھی قرآن تو پچھیں سبحان اللہ سبحان اللہ جرزے کردی زینت بندے پہو ایک اور مقام تے نبیہ دے سردار فرمانا یا علی انتا میسلل قرآن اے علی تو میسل قرآن ہے تھگی ہو تو میں تھی چھوڑ دے ہو جی میں ہی پچھنا بندہ آ دے میں تواری زحمت تمام کر دے پڑی ہے تواری حالت رسیندی پیئے گرمیڈا ڈھی ہے اے علی تو میسل قرآن ہے میرے بزرگو بھائیو زندگیاں گزرین تواریاں مجلسہ سنو دے یہ حدیث سنو دے مگر کنی توجہ کی تینے کہ اس حدیث تا مطلب کیا ہے علی مثل قرآن یعنی کیا بھئی قرآن ہے کتاب جلد قاغذ تحریر علی ایک جسم جسمانیت حیات علی ہے مثل قرآن یعنی کیا پروگرام نہیں تمہیں چھوڑ دے کیا مطلب علی ہے مثل قرآن یاد رکھو میرے بزرگو بھائیو معصوم فرمیدن قرآن دا ہیک ظاہر ہے اس دا ستر باتیں ہیک نہیں ستر باتیں پھر اس ستر باتیں دے اندر ست سو باتیں معصوم فرمیدن جس دا علم اللہ نے اسا چوڑا قواتا کیتا ہے علی ہے مثل قرآن اور یاد رکھو پڑھے لکھے چہرے علماء دوست چہرے تشریف رکھ دےو بس اوقات قرآن دی آیت تفزیر بھئی آیت کریں دی بس اوقات قرآن دی آیت تفزیر کی بلا شادی ہے ایک روایت کریں دی بس اوقات ایک روایت دی رہنمائی قرآن دی آیت کریں دی بہت سارے چیزیں ہیں جنہیں اسا نہیں سمجھ سکتے مثلا بیت اللہ دے بارے فرمائے مالک فرمائے دی پہلا کھارے روح سمین مکہ تے بیت اللہ جنہیں عالمین واسطے ہاتی ہیں جنہیں عالمین کو ہدایت کریں دے موسم حج دے ہونے حاجی سہیوان واپس سامن ہے تے حاجی صاحب تو پوچھائے یہ جو قرآن پی آ دے بیت اللہ ہاتی ہے تُسا جو گیا وے حاج دے بیت اللہ ہدایت کیتی ہے نماز پڑھی کر لگ دے تو کنے در بیان دی ہے روزہ رکھا قرآن دے نشجبندے کو میں زیادہ ندران دی ہے نماز پڑھی کر روزہ رکھا کر بے ہی آئی نہ کی دی کر کہیں دا حق نہ کھا دا کر کہیں دی زمین تے ناجائز قبضہ نہ کی تا کر بیت اللہ ہدایت کی دی ہے وہ اکسی نہیں تو پھر بیت اللہ حادی کی میں ہے آوازِ قدرتہ سی دنیا والے یاد رکھو ایک قابے دیا سلہ ہدایت نہیں کرے دیا جرائے سے جہاں سی اوہادی ہو سی جرائے سے ظاہر تھی سی اوہادی ہو سی میرے باری علی ہے مثل قرآن ختم میرا بھی آؤ علی ہے مثل قرآن زندگی دبات نظیح سا جلدت کہیں دی قرآن دے مجلس تمام ہو گئی میری گھری ٹرگئی ہے جلدی علی ہے مثل قرآن یعنی کیا کنجوسوسی بندہ جلد لطف نہ گیتا بھئی جن جنہ میں قرآن دی آیت پڑھئی ہے نا تو میری مشکل حل ہوئی مالک فرمے دے لا یمزہو اللہ المتحرون ایک قرآن او پاک تطاہر کتابے جے کو پاکیزہ لوگاں تو علاوہ کوئی بھی مس نہیں کر سکتا پچھارا ہے کہ یوں مجملہ بڑا کوئی بھی مس نہیں کر سکتا متحرون تو علاوہ اسے مطلب کیا ہے یعنی کم مس کم جل اشارت ہے قرآن کو مس کرنے واسطے کیا ہے تحارت پاکیزگی کنجوسوسی بندہ مختار سکھوی دا جگر لقصی جات اسا لطف نگیدہ اور دعا نہ فرمائی کم مس کم جل اشارت ہے پاکیزگی ہے تحارت ہے بابوزو حمنا ہے یا رسول اللہ ملغانی مومنین پریشان ہو گئے علی ہے مثل قرآن یعنی کیوں اللہ نبی فرمی دنیا والے یاد رکھو جی میں نجس بندہ قرآن کو مس نہیں کر سکتا اینے پلیت بندے دے دلویج علی بھی نہیں آسکتا کیوں علی ہے مثل قرآن چلو ایک اور جمل بھی عرض کار زندگی دن پتہ نہیں اللہ دن بھی فرمی دنیا علی انت مثل القعبہ اہلی تو قاب دی مثل اے حدیث بھی تو سب بڑی سن یہ کیا مطلب قاب دی مثل قاب باب دیوار گھر 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 علی مثل قاب یہ نہیں کیا اللہ دن بھی فرمی سن دنیا والے یاد رکھو جڑا قاب تم پیرے اندھ نماز نہیں رہن دی جڑا علی تم پیرے اندھ ایمان نہیں رہن تو مجھے فرمائی نہیں فرمائی اور کتنے خوش نصیب ہو تسا لوگ اللہ نے امام ادا کی تیرے پہلے امام نے تیسرے دن نبی دی قرآن دی تلاوت کی تھی اللہ دی نبی آئیں علی کچھ آیا علی مولا پہلی زیارت نبی سردار دی چہرے دی علی کچھ سنا آقا کی سنا تورات سنا زبور سنا انجیل سنا یا قرآن سنا نبی سردار فرمائی دی قرآن سنا دی لگ دے گبر آگئے ہو علی قرآن سنا دے اور یاد رکھو بتائیں کیری سورت تلاوت کیتی ہے میرے مولا نے سورہ مومنون دی مولا کا ملغان دے مومنین عرض کرنا چاہنے سورہ مومنون دا انتخاب کیتا سورت دا باقی بھی ہن کافر ان بھی منافق بھی سورہ مومنون دا انتخاب کیوں کیتا میرے مولا فرمیسن دنیا والے یاد رکھو چونکہ میں ہاں مومن دا مولا اس واسطے میں انتخاب کیتا ہے سورہ مومنون دا باپ نے نبی دے حتہ دے قرآن دے تلاوت کیتی بیٹے نے نو کے نیزے دے قرآن دے تلاوت کیتی بین رو رو کے عدی حسین پڑ قرآن بین بازار عبور کر عجر و قم اللہ عجر و قم اللہ اللہ تو لی قبول کر دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو رومن والے دعا منگی کرو خدا کرے شاءاللہ انہیں کوئی غریب نہ تھی جی میں علی دیا دیا گئی مسائب اچھ کوئی منت نہیں دل بن منی یقینا سارے مغان دنی نیت دے آئیو گرمی ہے مگر کربلا تو زادی نہیں تکو ازاد دے اگر تکو ڈھیر پیاس لگی اٹھ ون ڈھٹا پانی دے اگر پرداش نہیں کر بیا سکتا تو اپنے گھر ایس چلا کے سو جا مگر اگر اتھا باہم نہیں ایم باہمی جی میں سید سجاد جا گئے بات کہیں دے پاس نال بیمار بیٹھا ہوئے تے رو رو کے آگے دیکھو کیا پتہ میرا کیڑہ سونا اکبر زین بس بھائیوں ہر آخ بس پہ صرف دو میر دو سوڑو اللہ دے ناتے بھائیاں دا حکم ہم ایک جمل آکھ نہ چانا اللہ دے ناتے میں کوئی ایک بھین ایسی دکھا جڑی ویر دے جنازے دے رسیاں پہ کھڑی جڑے امیر بے شک ویر نہ کرو جڑے مقان دے نیت دے زندگی موت دے اللہ بزرگ ہیات دے ہیات کرے جڑے مات ہم کرے ہات نہ بن اللہ تو زندگی کرے اللہ تو پرد سلام مت رکھے ایک بھین تا دکھا جڑے ویر دے جنازے رسیاں پہ کھڑی ہوگئے دے سمجھے نونا دی ہے نکل گئی اور ایک اور جو ملا کھا کوئی عق عبادت تو رہ نہ جائے اس علا کے دن رم دل عزاد دار ہو سب پڑھن والے بھائی جن پڑھ دیں رسیاں باز پڑھ دیں احترام زیور احترام پڑھ دیں رب اکبر دی قصہ میں لوہ دے زنجیر ہے جی اس مدیاں پلیاں دے ہتھائیں گرمی دی شدت دی وجہ تو گرم جو ہو نانا رون یہ رون یہ مدینہ دم ہو پھر دا نانا دین بچ گی یہ آدھی آدھی حال تدے مرحبا مرحبا بیاج رو شرم گھر کے نہ رن کرو امیر بن کے نہ رن کرو غریب بن کے رن کرو تو اتنا رو میں تی دے آسمہ دے دریا بن بن جن میرے مولا فرمی دن تی آسمہ دے دریا میری بین سکینہ دے ایک تماش بھی قیمت نہیں ہو سکتے وا بھائی وا وا بھائی اپنی آواز آزاد کرو جنت البقی صدا جو اے لوحے دے زنجیر ہیں جیرے اسم دیا پلیا دے ہتھ آئے چاہے بابا جی جدہ گھن نینا ظالم زیور اعترامن کھڑا دا زیور جان دے سب تو پہلے زیور آئے کے دے ہتھ چاہے چھوٹیاں دیا والا چھوٹے بچے دی طبیعت منفرد دن دی جدا بیمار آکھے نا اما ظالم زیور گن سب تو پہلے چار سالہ بطول دے ہاتھ اگہ دے ودن سجاد پہلے میکوں بابا یا زہرہ یا زہرہ اجر خمینا سیدہ کوئی گم نہ دیکھو حسین دی دی غربت رومن والے بس سروان والا رسیاں باتیاں زیور باتے یا بین بلان محمل آئے یا کئی دفعہ تُسا اعلان سنے حسین ہوئے دن میت فلان دن میت ہو گئے بارہ بجے جناز ہے وقت اعلان ہو دے بارہ بجے نہیں چار بجے کچھ دن خیریت آدم تُسا نہیں جان دے مران آلی بین رہا دی پردیس مران آلی بین رہا دی پردیس تِل لُق دا مو بیر آخری مو تا دیکھ او مسلمان آدھی شیعہ قوم بٹ دی کیوں بین کو بیر آم دیا لاشا دے منگ آیا وین دے یا رسیاں پوا کے لاشا تو گزار آ وین دے عجر کم تراز بھئی دنیا دا کوئی گم نہ دیکھو بس رو مر والے رسیاں پاتی آم بابا جی زیور پاتے کوشش کر رہی ہر آخ عبادت کر رہے یا بین پلان محمل آئے بس میں وین شروع کرن لگا بین پلان محمل آئے زندگیاں گزرین توانی مجلسہ سردے کیرہ بند جی کو نہیں پتہ جو بین پلان محمل کے ہوندے پھر بھی استاد اور علماء قبلہ دجملہ ہے قبلہ فرمین دے شیعت کوئی میں علم نہ ہو جو بین پلان محمل کی ہوندے اگر کریں زندگی ساتھ دیوی ایک بین پلان اٹھ اپنی حویلی اچھ گرنام بزرگ سمجھ پھر میں کہے گڑا تھا ایک اٹھ بن پلان اٹھ اپنی حویلی اچھ گرنام آکے اٹھ جب الہام تھی اپنی پردادار کو آکھیں آئیں اٹھ تھی کانڈ تھی بہے بل اٹھ اپنی حویلی اچھ دوری دیکھو بتا لگ ویسی علی دی کتنی آکھ ہی مرحبا مرحبا بین پلان محمل آئے زین گنجل کربلا ایک لاشہ نہیں بہتر لاش علی دی نوح دی ہن سوار ہم محمل رومن والا پردادار سوار ہون دی آئین ہون دی آئین جد زین دی وار نظر تی مین ان و شم آلو کئی ملے سج دی آئی کئی ملے خب دی آئی رو رو کیا دی آئی کین گئے آئی میک سوار کر آمن والے واہ 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 ہا کی ادا کی تنی ہا کی ادا کی تنی ادا دار دی مزر کو اللہ کبلا شاڑی زندگی دراز کرے جر جیل بابا جی یہ جم سوار ہوندی آئی نہوندی آئی جڑا آلیا دی آئی کئی ملے سج دی آئی او دھی آئی بھین آئی کئی ملے خب دی آئی رو رو کیا دی کین گئے آئی میک سوار کر آمن والے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ دو سوار گرمی دا اے ساس جی بھائی ہی دے پتلے چلو اگلا جملے گات مل خانی دے نوا ہی لگ دے مات می ہو رو مل لم تم دار دو سوار زینب دیا بڑیا عجیب کرے سوار دو سوار آلیا دیا بڑیا عجیب کیریا کیریا رو مل لم تم سوار پتلی سوار آٹھا آوی رجب مدینہ جان دے اوہ اٹھا آوی رجب نو بیبیاں گزر دیا آئی گزر دیا آئی اٹھا آلیا دک دم گھار تو بار مل گئے اکبر دے پا بیتی آواز آن دیا غازی پردہ کرا آواز آن دیا پی آن دیا اوہ آن واہ واہ اجنا 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 جینے میری آلیا سین چہن دی رو رو کے آدن غازی پردہ کرا چلو ساگھ ہی نو دوت مل گے مات ہم کرو غازی پردہ کرا آن اوہ پی آن دی جی بیتی دی آن آن دی آئی دیا بینا والا مل دی آواز آن دی آکبار جی بابا پھوپی کو سوار کرا آو رومن لما تند آر جی میں سوار کرن دا مم کن آب آز آن خام کی دا اوہ اکبر ما دا باز پکڑ آو کاس محمل دا بردہ ہٹا آو او محمد ماد نال لین چا کے محمل تر کی رو مل پہلی سوار رب اکبر دی قسام یار محرم جدہ بھرا مرائی کھڑی آئی او بودر گوھائی کھڑی آئی چادر لٹائی کھڑی آئی او رسیہ بھائی کھڑی آئی رو رو کیا دی اکبر آو آو میڈا غازی آو آو بھائی آ آجر کھڑی آجر کھڑی جی بابا یہ جملہ کھڑی لگ دا پاک دی نا حیات یا در آجر وین کریں دے جی بابا یہ جملہ دا یہ جملہ دا کوشش کی دی کرو جوان رنے کرو رومان نا بے سار ٹھکا گھر گے کرو ذہن گھینج مدینے تے باد کربلا رومان لائے پہلی سوار رب اکبر دی سمی آر محرم جڈا پھرا مرائی کری آئی پوتر کو ہی کھڑی آئی چادر لٹائی کھڑی آئی رسویاں پائی کھڑی آئی رو رو گیا دی اکبر آو آو میڈا غازی آو یا پاسے نالو بیمار دیا واد امہ آئی آئی سجا چڑھا آئی 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 بڑے رو بیٹھے بڑے رو بیٹھے کوئی ریاکاری نہیں کوئی دکھاوا نہیں عبادت بیک کریں دے اتنی بڑی ہے اللہ تیرا پرسا قبول کرے رومن اللہ ہون ڈیاری کری مقان دی جان کر کے جان کر کے بے غیر تم حمل اتھو گزارے جتھا شہداد لاش رومن اللہ حرما پتر دے میت آئی رومن مقان 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 موسیقی 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 حیاتی ہیں دراز بھئی میں بلکل ویم بار چھوڑا لگا بلکل آخری جملہ کوئی آکھ رہنا جائے معافی من کے حرجر سید بیٹھے ہو نرم دل دادار بیٹھے ہو بی بیاں وین پیاں کریں دیا ہے یا ظالم دیکیا دن سجاد تو میں صدقے بن جاؤ پردہ دارا نوہا کلاشے چھوڑے میں ساخت کا نہیں پردہ نہیں مگر معصوم فرمے دن پردہ پامنا بھی ظلم دی حمایت ہے رومالالہ ظالمہ دن سجاد پردہ دارا نوہا کلاشے چھوڑے رہنا منی خدا رہا پین گھنی اٹھے میں رومالالہ ماتم دا اور ساریاں بی بیاں اٹھے ہیں آن دیا ماں ویر دے میاد کو گلہ کے بیٹھے روکیا دیا سجاد مر ویسا ماں ویر کنا چھوڑے سا ماں فیڈے میں رومالالہ جنا میری سین نہیں اٹھے ایک بغیرہ تازیانا چاہیا ہے تازیانا آلیا دی کانتے آیا ہے روکیا دیا ظالموں مر ویسا ماں ویر کنا چھوڑے سا اے ہون میرا جملہ نہیں کریمہ اہل بیت بی بی دے ہرامیت ایک ایرانی وائز پہ پردے ہیں جدہ میری سین نہیں اٹھے ماں ویڈیوائے جدہ میری سین نہیں اٹھے این کمینے تازیانا چاہیا ہے تازیانا سین اب کو نہیں مارا تازیانا حسین دے میاں دے مارا ہے روکیا دیا نہ مارو اوہ میں در دیا اوہ میری ماں وکاپلیں دی رہی وَسَّ يَعْلَمُ اللَّذِينَا ذَلَمُ وَأَيَّا مُنْقَلِبِيَّا